دلائل الخیرات حضر نمبر تری تیسرا حضر اے اللہ تمام روحوں میں سیدنا محمد کی روح پر تمام جسموں میں ان کے جسم پر اور ساری قبروں میں ان کی قبر پر درود نازل فرما اور ان کی آل و اصاب پر اور سلام بھیج اے اللہ سیدنا محمد پر درود نازل فرما جب جب یاد کرنے والے انہیں یاد کریں اے اللہ سیدنا محمد پر درود نازل فرما جب جب غفلت کرنے والے ان کے ذکر سے غفلت برتیں اے اللہ نبی اے امی سیدنا محمد پر ان کی بیویوں پر جو مومنوں کی ماں ہیں ان کی اولاد اور ان کی اہل بیت پر ایسا درود نازل فرما جن کا شمار نہ ہو سکے اور جن کی زیادتی ختم نہ ہو اے اللہ سیدنا محمد پر اتنا درود نازل فرما جتنی تعداد کو تیرے علم نے گھیر رکھا ہے اور جس کو تیری کتاب نے شمار کر رکھا ہے ایسا درود جو تیری رضا مندی اور ان کے حق کی ادائیگی کا باز ہو اور انہیں وسیلہ بزرگی اور بلند درجہ عطا فرما اور اے اللہ انہیں اس مقام محمود پر فائز کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے اور ہماری طرف سے انہیں ایسی جزا دے جس کے وہ اہل ہیں اور ان کے تمام نبی بھائیوں پر سچو شہیدو اور نیکے کاروں پر اے اللہ سیدنا محمد پر درود نازل فرما اور روز قیامت انہیں کرب اے خاص میں جگہ عطا فرما اے اللہ سیدنا محمد پر درود نازل فرما اے اللہ انہیں عزت و خوش نوادی اور بزرگی کا تاج پہنا اے اللہ ہمارے سردار سیدنا محمد کو اس سے بہتر جزا عطا کر جو انہوں نے تجھ سے اپنے لئے مانگا ہے اور ہمارے سردار سیدنا محمد کو اس سے بہتر عطا کر جو تیرے کسی مخلوق نے ان کے لئے تجھ سے طلب کیا ہے اور ہمارے سردار سیدنا محمد کو ہر اس چیز سے بہتر عطا کر جس کا قیامت تک تجھ سے سوال کیا جائے اے اللہ سیدنا محمد پر درود نازل کر سیدنا آدم و سیدنا نوم و سیدنا ابراہیم و سیدنا موسیٰ و سیدنا عیسیٰ اور ان کے درمیان جتنے نبی و رسول ہیں ان سب پر اللہ کا درود و سلام ہو اے اللہ سیدنا محمد پر درود نازل کر سیدنا آدم و سیدنا نوم و سیدنا ابراہیم و سیدنا موسیٰ و سیدنا عیسیٰ ان کے درمیان جتنے نبی و رسول ہیں ان سب پر اللہ کا درود و سلام ہو اے اللہ سیدنا محمد پر درود نازل کر سیدنا آدم و سیدنا نوم و سیدنا ابراہیم و سیدنا موسیٰ و سیدنا عیسیٰ ان کے درمیان جتنے نبی و رسول ہیں ان سب پر اللہ کا درود و سلام ہو اے اللہ رحمت نازل کر ہمارے باپ سیدنا آدم اور ہمارے ماں سیدنا ہوا پر ایسی رحمت جو تُو نے اپنے فرشتوں پر کی ہے اور ان دونوں کو اپنی رضا سے یوں نواز کے انہیں راضی کر دے اور اے اللہ دونوں کو ہر اس جزا سے بہتر عطا کر جو تُو نے کسی بھی والدین کو ان کے بچوں کی طرف سے عطا کی ہے اے اللہ رحمت نازل فرما سیدنا جبریل سیدنا میکے سیدنا اسرافیل سیدنا اسرائیل عرش اٹھانے والے اور مقربین فرشتوں پر اور تمام انبیاء و مسلین پر اللہ کا درود و سلام ہو اے اللہ رحمت نازل فرما سیدنا جبریل سیدنا میکیل سیدنا اسرافیل سیدنا اسرائیل عرش اٹھانے والے اور مقربین فرشتوں پر اور تمام انبیاء و مسلین پر اللہ کا درود و سلام ہو اے اللہ رحمت نازل فرمات سیدنا جبریل سیدنا میکیل سیدنا اسرافیل سیدنا اسرائیل ارش اٹھانے والے اور مقربین فرشتوں پر اور تمام انبیاء و مسلین پر اللہ کا درود و سلام ہو اے اللہ سیدنا محمد پر شمار ہوا مقدار اور وزن کے بارے میں اپنے علم کے مطابق درود نازل فرمات اور اپنے کلمات کی سیاہی کے برابط درود نازل فرمات اے اللہ سیدنا محمد پر ایسا درود نازل فرمات جو مسلسل بڑھتا رہے اے اللہ سیدنا محمد پر ایسا درود نازل فرمات جو نہ کبھی منکتے ہو آخری زمانے تک نہ کبھی فنا ہو اے اللہ سیدنا محمد پر اپنے خاص درود اور خاص سلام نازل فرمات جنہیں تو نے ان پر بھیجا ہے اور انہیں ہماری طرف سے ایسی جزا دے جو ان کی شیان شان ہو اے اللہ سیدنا محمد پر ایسا درود نازل فرمات جو تجھے اور انہیں راضی کر دے اور جس کے ذریعے تو ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری طرف سے انہیں وہ جزا عطا فرمات جس کے وہ حقدار ہیں اے اللہ درود بھیج سیدنا محمد پر جو تیرے انوار کا سمندر ہیں تیرے راضوں کے آقان ہیں تیری دلیل کے ترجمان ہیں تیری مملکات کے دولہ ہیں تیری بارگاہ میں سب سے آگے ہیں تیرے ملک کی زینت ہیں تیری رحمت کے خزانے ہیں تیری شریعت کی راہ ہیں تیری توہید کی لذت آنے والے ہیں وجود کی آگ کی پتلی ہیں ہر موجودہ کے وجود کا سبب ہیں تیری بزرگی والے مخلوق میں بزرگ در ہیں اور تیری تجلی کے نور سے سب سے پہلے ظاہر ہونے والے ہیں ایسا درود جو تیرے دوام کے ساتھ دائم رہے اور تیری بقا کے ساتھ باقی رہے اور تیرے علم کے سوا اس کی کوئی انتہا نہ ہو ایسا درود جو تجھے راضی کرے انہیں راضی کرے اور جس کے ذریعے اے تمام عالم کے پلنہار تو ہم سے راضی ہو جائے اے اللہ سیدنا محمد پر علم الہی کے شمار بھر درود نازل فرما ہمیشہ باقی رہنے والا درود جو اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کے ساتھ باقی رہے اے اللہ سیدنا محمد پر درود نازل فرما جس طرح تُو نے سیدنا ابراہیم پر درود نازل فرمایا ہے اور سیدنا محمد و سیدنا محمد کی اولاد پر برکت نازل فرما جیسے برکت تُو نے ساری جہانوں میں سیدنا ابراہیم پر نازل کی ہے بے شک تُو بڑی تعریف کیا ہوا بہت بزرگی والا ہے اتنا درود جتنا تیری مخلوقات کی تعداد ہے جتنا تُو اپنی ذات سے راضی ہے جس قدر تیرے عرش کا وزن ہے جتنا تیرے کلمات کی سے آئی ہے اب تک جتنے بار تیری مخلوق تیرا ذکر کر چکی ہے اور جتنی بار وہ تیرا ذکر کرنے والی ہے مستقبل میں ہر سال ہر مہینے ہر جمعہ ہر دن ہر رات اور ہر گھڑی میں جتنی بار کوئی سونگے کوئی ساس لے کسی کی پلک جھپکے ہر لمحہ میں شروع سے آخری زمانے تک دنیا و آخرت کے سارے زمانوں میں بلکہ اس سے بھی زیادہ جس کا اول منکتے نہ ہو اور آخر کبھی ختم نہ ہو اے اللہ سیدنا محمد پر اتنا درود نازل فرما جتنا تجھ کو ان سے محبت ہے اے اللہ سیدنا محمد پر اتنا درود نازل فرما جتنا ان کے ساتھ تیری کوجہ و عنایت ہے اے اللہ سیدنا محمد پر ان کی قدر و شان کے مطابق درود نازل فرما اے اللہ سیدنا محمد پر ایسا درود نازل فرما جس کے ذریعے تو ہمیں تمام خوف اور ساری بلاؤں سے نجات دے دیں ہمارے سب ضرورتوں کو پوری فرما دیں ہمیں سب گناہوں سے پاک کر دیں ہمیں اوچھے درجوں تک بلند کر دیں اور جس کے سبب تو ہمیں جملہ بھلائیوں کے آخری حد تک پجھا دیں زندگی میں بھی اور آپ پس موت بھی اے اللہ سیدنا محمد پر ایسا درود بھی جو تیری خوشنوادی کا پاس ہو اور ان کی تمام صحابہ سے انتہا درجہ راضی ہو اے اللہ درود نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا نور سب مخلوق سے پہلے ہے جن کا ظہور سارے جہانوں کے لئے رحمت ہے اتنا درود جتنا لوگ گزر چکے ہیں اور جتنے لوگ باقی ہیں جتنے خوش قسمت اور جتنے بد قسمت ہیں ایسا درود جو گنتی و شمار کو گھیر لے اور حد و انتہا کا آہاتہ کر لے ایسا درود نہ جس کی کوئی نہایت ہو نہ جس کا کوئی خاتمہ ہو اور نہ جس کا کوئی اختتام ہو ایسا درود جو تیری ہمیشگی کے ساتھ ہمیشہ رہے اور درود بھیج ان کی آل و اصاب پر اور درود ہی کی طرح خوب سلام بھیج اے اللہ درود نازل فرما سیدنا محمد پر جن کی قلب کو تو نے اپنے جلال سے اور جن کی آقوں کو تو نے اپنے جمال سے بھر دیا ہے جس سے وہ مسلور تائد یافتہ اور زفریاب ہو گئے ہیں اور ان کی آل و اصاب پر اور خوب سلام بھیج اور اس کے لئے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا ہے اے اللہ ہمارے سردار و آقا سیدنا محمد پر اتنا درود نازل فرما جتنے زیتون کے پتے ہیں اور تمام پھلوں کے پتے ہیں اے اللہ ہمارے سردار و آقا سیدنا محمد پر اتنا درود نازل فرما جتنا ہو چکا ہے اور جتنا ہونے والا ہے جتنی چیزوں پر رات تاریخ ہوئی ہے اور دن روشن ہوا ہے اے اللہ ہمارے سردار و آقا سیدنا محمد پر اور ان کی آل و ازواج و ذریعات پر اتنا درود نادل فرما جتنا ان کی امت کی ساسے ہیں اے اللہ ان پر درود بھیجنے کی برکت سے ہمیں ان پر درود بھیجنے میں کامیابیوں میں سے بنا دے ان کے حوث پر پہنچنے اور پینے والوں میں سے بنا دے ان کی سنت و اطاعت کے ساتھ عمل کرنے والوں میں سے بنا دے اب قیامت میں ہمارے اور ان کے درمیان پردھا نہ ڈال اے سارے جہانوں کے پلنہار ہمارے والدین کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما اور تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے جو رب العالمین ہے دوسرا سالس سلسل ثانی اے اللہ سیدنا محمد اور سیدنا محمد کی آل پر درود و سلام اور برکت نازل فرما جو تیری خلقت میں سب سے زیادہ بزرگ والے ہیں تیری افق کے سورج ہیں تیرے حق کی ادائیگی میں لگنے والوں میں سب سے افضل ہیں جو تیری اطا کردہ آسانی و نرمی کے ساتھ بھیجے گئے ہیں ایسا درود جس کے بے در پے تقرار ہو اور جس کے انوار تمام موجودات پر چمکیں اے اللہ سیدنا محمد اور سیدنا محمد کی آل پر درود و سلام اور برکت نازل فرما جو تیرے فرمان کے مطابق تعریف کیے جانے والوں میں سب سے افضل اور تیری رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی دعوت دینے والوں میں سب سے زیادہ شرف ہو والے ہیں تیرے نبیوں اور رسولوں کے خاتم ہیں ایسا درود جو ہمیں دونوں جہاں میں تیری بخشش عام تک پہنچا دے تیری رضا مندی کی عزت تک اور تیری وصال تک پہنچا دے اے اللہ سیدنا محمد اور سیدنا محمد کی آل پر درود و سلام اور برکت نازل فرما جو تیری بزرگی والے بندوں میں سب سے بزرگ ہیں تیری ہدایت کے راستوں کی طرف بلانے والوں میں سب سے بہتر ہیں تیری ملکوں اور شہروں کے چراغ ہیں اے ترود جو نہ فنا ہو نہ ختم ہو اور جس کے ذریعے تو ہمیں مزید بزرگیوں تک پہنچا دے اے اللہ سیدنا محمد اور سیدنا محمد کی آل پر درود و سلام اور برکت نازل فرما جن کا مقام بلند ہے جن کی تازیم و توقیر واجب ہے ایسا درود جو عابد تک منکتے نہ ہو اور کبھی بھی فنا نہ ہو اور جو دائرہ شمار میں نہ آسکے اے اللہ سیدنا محمد اور سیدنا محمد کی آل پر درود یہ جیسا درود تونے سیدنا ابراہیم اور سیدنا ابراہیم کی آل پر تمام آلم میں بھیجا ہے بے شک تو بڑی تعریف کیا ہوا بہت بزرگی والا ہے اے اللہ سیدنا محمد اور سیدنا محمد کی آل پر درود بھی جب جب ذکر کرنے والے ان کا ذکر کریں اور غفلت کرنے والے ان کے ذکر سے غفلت برتیں اے اللہ سیدنا محمد اور سیدنا محمد کی آل پر رحمت نازل کر سیدنا محمد اور سیدنا محمد کی آل پر مہربانی کر اور سیدنا محمد اور سیدنا محمد کی آل کو برکت دے جیسا تو نے سیدنا ابراہیم اور سیدنا ابراہیم کی آل پر رحمت و مہربانی دی ہے اور انہیں برکت دی ہے بے شک تو بڑی تعریف کیا ہوا بزرگی والا ہے اے اللہ نبی اے امی پاک اور پاک کیے گئے سیدنا محمد اور ان کی آل پر درود نازل فرما اور سلام بھیج اے اللہ اس ذات پر درود بھیج جن پر تو نے رسالت کا خاتمہ کیا ہے اور جنہیں تو نے مدد و نصرت حوض قوسر اور شفاعت کے ساتھ تقویت دی ہے اے اللہ درود نازل فرما ہمارے سردار واقع سیدنا محمد پر جو حکم و اقتدار اور حکمت و دانش دونوں کے نبی ہیں خوب روشن شراغ ہیں جنہیں عظیم اخلاق کے ساتھ مخصوص کیا گیا ہے پیغمبروں کے خاتم ہیں اور صحابہ میراج ہیں اور ان کی آل و اصحاب پر اور ان کی راہ مستقیم پر چلنے والے ان کے پیروکاروں پر اور اے اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے حادیان اسلام اور اندھیروں کو روشن کرنے والے چراغوں کی طریق کو عظمت عطا فرما جن کے ذریعے شخص کی شدید طریقیوں میں رہنمائی حاصل کی جاتی ہے ایسا درود جو تب تک جاری رہے جب تک سمندر کی موجہوں میں تلاتم جاری رہے جب تک مختلف راستوں سے آنے والے حجاج کرام خانہِ کعبہ کے تواف کرتے رہیں اور سب سے افضل درود و سلام ہو ہمارے سردار سیدنا محمد پر جو اللہ کے بزرگ پیغمبر اس کے برگزیدہ بندے روز قیامت میں مخلوق کی شفاعت کرنے والے مقامِ محمود پر فائد ہونے والے لوگوں کے وارد ہونے کی جگہ حاضر کوسر کے مالک پیغمبری اور تبلیغ عام کا بوجھ اٹھانے والے اور جو بڑی بھلائی کی کوشش کرنے کے شرف کے ساتھ مخصوص کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر اور ان کی آل پر درود نازل فرمائے ایسا درود جو گردش روز و شب کے ساتھ دائمی طور پر جاری و ساری رہے بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلوں اور پچھلوں کے سردار آپ تمام گزشتہ اور آئندہ آنے والے لوگوں سے افضل ہیں ان پر درود بھیڑنے والوں کا بزرگ ترین درود ہو سلام بھیڑنے والوں کا پاکیدہ ترین سلام ہو اور ذکر کرنے والوں کا پاک ترین ذکر ہو اللہ تعالیٰ کے بزرگ تر رحمتیں ہو خوبصورت تر رحمتیں ہو افضل تر رحمتیں ہو حسین تر رحمتیں ہو کامل تر رحمتیں ہو وسی تر رحمتیں ہو تمام تر رحمتیں ہو روشن تر رحمتیں ہو عظیم تر رحمتیں ہو پڑنے والی رحمتیں ہو پاکیدہ تر رحمتیں ہو بڑے برکت والی رحمتیں ہو بہت بڑھنے والی رحمتیں ہو خوب وہ پذیر رحمتیں ہو کامل تر رحمتیں ہو خوب روشن رحمتیں ہو بہت بلند رحمتیں ہو بہت زیادہ رحمتیں ہوں نہائیت جہاں میں رحمتیں ہوں بڑی عام رحمتیں ہوں ہمیشہ رہنے والی رحمتیں ہوں بہت باقی رہنے والی رحمتیں ہوں عزیز تر رحمتیں ہوں بلند تر رحمتیں ہوں عظیم تر رحمتیں ہوں اللہ کے بزرگ ترین مخلوق پر بہترین مخلوق پر سب سے بزرگ مخلوق پر اللہ کی بہت کرامت و بزرگی والی حسین حسین ترین کامل ترین جامع ترین مخلوق پر اور اللہ کے نزدیک اللہ کی سب سے عظیم مخلوق پر جو اللہ کے رسول نبی محبوب برگزیدہ ہم کلام دوست اور ولی ہیں اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر ہیں اللہ کے امین ہیں اللہ کے مخلوق میں اللہ کے انتخاب میں اللہ کے نبیوں میں اللہ کے چنے ہوئی ہیں اللہ کے مضبوط حلق ہیں اللہ کی حفاظت میں ہیں نعمتِ الٰہی ہیں رحمتِ خداوندی کی کنجی ہیں اللہ کے پیغمبروں میں منتقب ہیں اس کی مخلوق میں چنے ہوئے ہیں خوف و امید ہر دو حال میں اپنے مقصد کو پانے والے ہیں ہر عطا میں خالص کیے ہوئے ہیں ہر بھیجے ہوئے سے زیادہ بزرگ ہر بولنے والے سے زیادہ سچے سب ہی شفاعت کرنے والوں سے زیادہ کامیاب شفاعت قبول کیے جانا والوں میں سب سے افضل امانت انہیں سوپی گئی اس کے امین جو پیغام دیا اس میں سچے اپنے رب کے حکم کو بیان کرنے والے ذمہ داری کو پوری طرح ادا کرنے والے وسیلے کے اعتبار سے اللہ کے تمام رسولوں میں اللہ سے سب سے زیادہ قریب درجہ اور فضلت کے لحاظ سے آخرت میں اللہ کے نزدیک ان سب سے زیادہ بڑے اللہ کے سارے بزرگ اور منتخب نبیوں میں اللہ کے نزدیک بزرگ تر ان سب سے زیادہ اللہ کے محبوب اور وسیلے میں اللہ کے بارگاہ میں ان سب سے زیادہ قریب اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ برگزیدہ مخلوق بارگاہی الہی میں سب سے زیادہ مرتبے والے سب سے زیادہ خدا کی رضا یافتہ اور سارے انسانوں سے زیادہ قدر و منجلت والے سب سے بلند درجے والے سب سے کامل خوبیوں اور فضیلت والے تمام انبیاء سے درجے میں افضل ان سب سے کامل شریعت والے اصل و منصف کے اعتبار سے سارے نبیوں سے اشرف و عالی ان سب ان سب زیادہ واضح و فسی قلام و خطاب والے مکان ولادت و حجرت اور اصحاب و عطرت کے لحاظ سے سب نبیوں سے افضل اصل و نصر میں سارے انسانوں سے زیادہ بزرگ حقیقت کے اعتبار سے ان سب سے زیادہ شرف سب سے بہتر طبیعت والے سب سے پاکیدہ دل والے سب سے سچی بات والے سب سے پاکیدہ کام والے سب سے زیادہ ثابت اصل والے سب سے سچے اہد والے سب سے راسک و ففتہ بزرگ والے سب سے کریم طبیعت والے سب سے بہتر نیکیوں والے سب سے پاکیدہ آل والے سب سے زیادہ اطاعت ہوا پیروی والے سب سے بلند مقام والے سب سے میٹھے کلام والے سب سے پاکیدہ سلام والے ہیں مرتبے میں سب بزرگ فقر میں سب سے زیادہ ہیں جن کی صبح سب سے زیادہ روشن اور فرشتوں کی بلند مرتبہ جماعت میں جن کا ذکر سب سے زیادہ بلند ہے جو سب سے سچا عبادے والے سب سے زیادہ شکر کرنے والے سب سے بلند حکم والے سب سے اچھی طرح سبر کرنے والے سب سے بہتر نیکی کرنے والے سب سے زیادہ آسانی والے سب سے اوچھے درجے والے سب سے بلند شان والے سب سے مضبوط دلیل والے میزان میں سب سے زیادہ نیکیوں والے ایمان میں سب سے پہلے گفتگو و بیان میں سب سے واضح سب سے فصی زبان والے اور سب سے زیادہ غلبے و برہان والے السلام علیکہ یا رسول اللہ یا اہلہ ویت اکرام یا صحابہ اکرام